اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو اینادر ویلوگ تو آج کا ویلوگ جو ہے وہ شام کے کھانے سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو ابھی میں بنانے لگی تھی چکن پلاو آج میرا بہت زیادہ دل کر رہا تھا چکن پلاو کھانے کا آج کر پتہ نہیں مجھے کیوں چاول کھانے کی بہت زیادہ کریونگ ہوتی ہے بار بار ڈیلی دل کرتا ہے کہ چاول ہی کھائے جائے ہیں تو ابھی میں چاول بنانے لگی ہوں اور میرے کچن پارٹنر جو ہیں وہ دونوں میرے ساتھ ہیں جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے پہلے یہ میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں تو ابھی میں چاول بنانے لگی ہوں شام کا ٹائم ہے ابھی اور آپ بھی دیکھیں میں چاول کس طرح بناتی ہوں ایسے میں کافی دفعہ شیئر کر چکی ہوں کوئی خاص ریسپی نہیں ہے لیکن پھر ویلوگ شیئر کرنا ہے تو افکورس شام کی روٹین میں کیا کھانے میں آج کیا بنا تو وہ بھی شیئر کر رہے ہوگی تو ابھی جی سبتہین میری ہیلپ کر رہے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اس نے لیسن جو ہے اس کا پیسٹ اچھے سے بنا دیا تھا اس نے اتنا اس کو مار مار کے تو اس کے بعد جی میں نے چکن ڈال دیا چکن فریز ہوا تھا میں نے اس کو بہت مشکل سے اوون میں تقریباً تین سے چار پانچ منٹ میں نے اس کو دی فروسٹ ہونے کے لئے لگائے تو پھر کہیں جا کے یہ ملٹ ہوا تو جو میرا لیسن کا پیسٹ ہے وہ بھی میں نے ابھی ڈال دیا ہے میں ہمیشہ ایسے کرتی ہوں پیاز کو پہلے براؤن کر کے تو پھر فوراں سے چکن اس میں ایڈ کر دیتی ہوتی ہوں تاکہ چکن پہلے جو ہے نا وہ اچھے سے فرائے ہو جائے اس طرح پھر چکن کو الگ سے فرائے کرنے کی ذوٹ نہیں پڑتی ہے جو لوگ الگ سے فرائے کرتے ہیں وہ اگر اس طرح سے بھی ٹرائے کر کے دیکھیں تو چکن کی سمیل ذرا بھی نہیں آئے گی ادرک ریسن کا پیسٹ ڈال لیں میچ میں اور چکن فرائے کر لیں تو بہت اچھے سے جو ہو جاتا ہے ابھی میں نے سارے جو ہے وہ سپائسز ایڈ کی ہیں اور ساتھ میں ٹوارٹر ایڈ کر دیا ہے ہری مرچے ایڈ کر دیا ہے ابھی میں اچھے سے مزید جو ہے وہ سپائسز کی جو ہے وہ بنائی کروں گی اچھے سے اور ٹوارٹر اور مرچے میں ساتھ بھی جو ہے وہ اچھے سے ان کی بھی بنائی ہو جائے گی تو اور سنائیں جی آپ لوگ آج کل کیا کر رہے ہیں اور جو لوگ میرے ویلوگ دیکھ رہے ہیں ان کو میرے ویلوگز جو ہیں وہ کیسے لگ رہے ہیں کومنٹس آپ لوگ ضرور کیا کریں پھر اسی طرح سے ہی مجھے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ کو میرے ویلوگ اچھے لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے تو اسی طرح سے کومنٹس کے ذریعے ہم لوگ جو ہیں وہ آپس میں کونیکٹ رہ سکتے ہیں تو آپ لوگ جو بھی میرے ویلوگ دیکھتے ہیں وہ کومنٹس ضرور کیا کریں اور میری ویڈیو کو لائک بھی آپ لوگ ضرور کیا کریں تو ابھی جو میں نے ڈال دیا ہے اس پہ جو ہے بریانی مسالہ وہ مہران کا میں ڈالتی ہوں نیشنل کا مجھے ذرا بھی نہیں اچھا لگتا اور اس کا ٹیسٹ بلکل بھی نہیں آتا آپ لوگ بھی مہران کا یوز کر کے دیکھیں بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اور دوسری ٹپ میں نے یہ پہلے بھی بتائی ہوئی ہے کہ پانی جب بائل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ میں جو ہے وہ ڈالتی ہوتی ہوں بریانی مسالہ پانی ڈرائے ہو گیا اور ابھی میں نے جی دم لگا دیا ہے ساتھ ساتھ جو ہے میں روٹی بنا رہی ہوں روٹی میں جی بنا رہی ہوں اس ماویا کے لیے کیونکہ اس کے لیے میں نے چوری بنانی ہوتی ہے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا ہوا ہے کہ میں آج کل جو ہے وہ اس ماویا کو چوری دے رہی ہوں تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے اور وہ خوشی خوشی کھا بھی لیتی ہے چینی اس پہ میں بہت کم ایڈ کرتی ہوں کیونکہ میں نے کہا یہ نہ ہو کہ میٹھا کھا کھا کہ اس کا پھر دل بھر جائے اس لئے چینی میں بلکل کم اس میں ڈالتی ہوتی ہوں تو ابھی جی چاول میرے ہیں ریڈی ہو گئے ہیں اور ابھی ہم ٹیبر پہ بیٹھ گئے ہیں یہ میری ہے پلیٹ اور ہم سب جو ہے وہ بھی کھانا کھائیں گے شام کا اور اپنا جو ہے وہ ڈینر انجوائے کریں گے یہ جو ریسپی ہے یہ میں نے کچھ دن پہلے کی ریکارڈ کی ہوئی تھی تو میں نے کہا ریکارڈ کی ہوئی ہے تو افکورس شیئر بھی کرنی چاہیے تو اس کے بعد جی یہ اس سے تقریباً ایک سے دو دن کے بعد کا بلوگ ہے اور ابھی جی سماویا جو ہے وہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے میرے ساتھ چاہ چاہ کھیر رہی ہے یہ اس کے بابا نے اس کو سکھایا ہوا ہے اور بچے ماشاء اللہ سے آپ کو پتا ہے کہ بہت جلدی کوئی بھی چیز ان کو سکھائی جائے تو وہ بہت جلدی پک کر لیتے ہیں تو یہاں وہ میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی تو میرا دپٹہ لے کے جو ہے وہ اس سے مجھے چاہ چاہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے جیسے چھوٹے بچے کو کرتے ہیں ماشاء اللہ اتنا پیارا کہتی ہے وہ تا تا کہتی ہے تو اتنا ماشاء اللہ پیاری لگتی ہے تو میں نے یہ اس لیے ریکارڈ کر لیا کہ ہمیشہ کے لیے میموری یہ رہ جائے گی کیونکہ موبائل میں اگر سیو کر کے رکھو تو وہ کہیں نہ کہیں موبائل جب چینج وغیرہ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ مس ہو جاتی ہے تو ابھی میں نے اس لیے اس کو ویلوگ میں ایڈ کر دیا اس کے بعد جی ستین ابھی پڑھ کے آیا تو میں نے سبزی منگوائی تھی سبزی میں آج جی گوبی آئی ہے اور پیاز اور آلو ختم ہو رہے تھے تو یہ منگوائی ہے اور سہاتھ میں سبتین اپنے لیے بنانا لے کے آیا ہے اور وہ مجھے بالکل بھی ان کو دیکھنے بھی نہیں دے رہا تھا وہ کہہ رہا تھا سارے ماما میں نے کھانے ہیں کیونکہ اس نے کافی دنوں کے بعد بنانا جو ہے وہ آج کھایا ہے سبتین کا یہی ہے کہ وہ ایک فروٹ کو تقریباً دو سے تین دن کھاتا ہے اور بہت جنون کی حد تک کھاتا ہے اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتا ہے پھر اس کو نیا فروٹ چاہیے ہوتا ہے تو آج کافی دن ہو گئے تھے بنانا نہیں لائے تھے تو آج جب سبزی لینے گئے ہیں تو وہ بھی ساتھ گیا ہوا تھا تو وہاں سے اس نے جو ہے وہ بنانا لیے ابھی وہ اپنے بنانا کھا رہا ہے اس کے بعد جی یہ اس سے بھی شاید نیکس ٹیک ہے یہ دو تین دن کا ویلوگ ہے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں تو دوپہر میں ابی جی میں پینے لگی تھی کیلسی جو کیلشیم کی ٹکییں ہوتی ہیں وہ اور ساتھ میں نمک ڈال کر کیونکہ مجھے کچھ بی پی اپنا لو رہا لگ رہا تھا تو میرا بی پی ہمیشہ جو ہے وہ لو ہی ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے یہ مجھے بھی نہیں آج تک پتہ چلا تو ابھی میں نے کہا یہ پی لوں اس کے بعد جو ہے وہ کچن کی طرف جاتی ہوں کچن کا آج بہت زیادہ برا حال ہوا ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہوا ہے جی میں آپ لوگ سے کو بتاتی ہوں راکب کے آئے ہوئے تھے فرینڈز اور میں صبح جو ہے وہ سکول چلی گئی تھی کیونکہ راکب کو تو اپنے فرینڈز کو ٹائم دینا تھا تو میں صبح جلدی چلی گئی تھی ویسے بھی مجھے تھا کہ ان کا ناشتے کا پروگرام باہر سے ہی ہوگا کیونکہ وہ دو دن سے آئے ہوئے تھے تو وہ کھانا موسٹی جو ہے وہ باہر سے ہی کھا رہے ہیں کیونکہ وہ ہمارا جو ہوم سٹی ہے وہاں سے آئے ہوئے تھے تو افکورس وہ لاہور آتے ہیں تو وہ پلان کر کے آتے ہیں کہ ان کو کہاں کہاں کا کھانا کھانا ہے کیونکہ وہ راکب کے جو ہے وہ چائلڈھوڈ فرینڈ ہے مینز کہ راکب جب انہوں نے حفظ کیا تھا وہ تب کہ ان کے فرینڈ ہے تو بہت زیادہ ان کی آپس پر بانڈنگ ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا اپنا ہی گھر ہے تو میں کیونکہ سکول گئی ہوئی تھی تو پیچھے سے وہ جو ہے وہ انہوں گھر میں کوئی بھی نہیں تھا تو انہوں نے جو کچن میں خود ہی جو ہے وہ چائے بنائی انہوں نے لسی بنائی جو جو ان کا دل کیا انہوں نے وہ کھایا پیا تو کچن جو ہے وہ بہت زیادہ میسی ہوا تھا تو ابھی میں نے آکے جو ہے سارا نی ٹینٹ کلین کیا ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ میں نے کلف بننے رکھی ہوئی ہے کیونکہ جی میڈ آئی تھی کافی دنوں کے بعد یار میڈ نے بھی بہت زیادہ تنگ کیا ہوا ہے پتہ نہیں ایسے کیوں کرتے ہیں یہ لوگ جتنا میں میں نے کبھی بھی میڈ کو نہ ڈانٹا نہیں ہے بے شک وہ دو چھٹیاں کر لے تین کر لے لیکن اب نا وہ بہت زیادہ تنگ کرنا شروع ہو گئی ہوئی ہے تو جتنا بھلا کر لو نا اتنا ہی پتہ نہیں کیوں یہ لوگ تنگ کرتے ہیں ان کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ اگر ہمیں نہیں کچھ کہہ رہے تو ہمیں بھی جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ سنسیرٹی سے کرنا چاہیے لیکن نہیں کرتے ہیں اس کی وجہ بھی مجھے سمجھ بلکل نہیں آتی ہے کہ کیوں نہیں کرتی ہیں تو کافی دنوں کے بعد یہ آ جائی ہے اور کپڑے ابھی واش کرنے لگی تھی تو میں نے کہا کلف میں خود بناتی کلف میں پہلے بھی خود ہی بناتی ہوں تو انہی جو ہے وہ میں نے پہلے بائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہوا تھا اور ابھی کلف ختم ہوئی تھی تو ابھی میں نے راکب سے جو وہ منگوائی ہے ساتھ میں ڈائپرز ماویہ کے ختم ہوئے تھے وہ منگوائی ہیں تو ابھی میں جو ہے وہ کلف بنانے لگی ہوں کلف میں اسی طرح سے بناتی ہوں پانی پہلے بائل ہونے کے لئے رکھ دیتی ہوں یہ کلف والا جو ہے وہ پتیلہ ہے تو آپ لوگ اس کو اگنور کیجئے کیونکہ کلف بنا بنا کے پچھلے پانچ سال سے اس کے اندر کلف بن رہی ہے تو اس لئے اس کی حالت کافی خراب ہوئی ہے اب اس کو جترہ مرضی واش کر لیں یہ اس طرح سے ہی رہتا ہے تو میں نے پانی پہلے بائل کر لیتی ہوتی ہوں اور پھر تھوڑے سے پانی میں کلف جتنی چاہیے ہوتی ہوں وہ مکس کر کے تو ایڈ کر دیتی ہوتی ہوں اس طرح جو ہے وہ پاس نہیں کھڑے ہونا پڑتا کیونکہ کلف میں جو ہے وہ گھٹلیاں بن جاتی ہیں تو پاس کھڑے ہونا پڑتا ہے تو اس لئے جو ہے نا یہ میتھڈ سب سے بیسٹ ہوتا ہے میں ہمیشہ اسی طرح بناتی ہوں ساتھ میں جی میں نے واٹر میلن کاٹ لیا ہے اپنے لیا اور راکب کے لیے بچے جو ہیں وہ دونوں ابھی سو رہے تھے میں نے کہا چلیں بچے تو سو رہے ہیں ہم اپنا انجائے کرتے ہیں اور کلف میری جو ہے وہ بھی ریڈی ہو چکی ہے تو حالانکہ میں خود ہی لگاتی ہوتی ہوں کیونکہ راکب کے کپڑوں پر میں بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرتی ہوں کیونکہ کلف والے کپڑوں کو بہت احتیاط سے واش کرنا پڑتا ہے اور ان کو احتیاط سے ہی جو ہے وہ کلف لگانی پڑتی ہے اس کے بعد یہ آپ آ جاتے ہیں آلوگوں بھی بنانے کی طرف یہ میں نے اس دن نہیں بنائی تھی یہ اس سے بھی پہلے دن کا ک لپ ہے ویلوگ جو ہے ورکارڈ ہوا ہوا ہے تو میں نے کہا چلیں آج سارا آپ لوگوں سے شیئر کر دیتی ہوں لیکن تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا ہوا ہے تو آپ لوگ اس کو جو ہے وہ اگنور کیجئے گا اور ویلوگ کو اینڈ تک دیکھئے گا بیچ میں ویلوگ کو چھوڑ کے مات بھاگ جائیے گا مجھے پتا ہے افکورس کہ سب کو ہی آلوگوں بھی بنانا آتی ہے تو لیکن پھر بھی افکورس ڈیلی ویلوگنگ ہے تو پھر شیئر تو کرنا پڑتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے گھر میں تو ابھی جب میں نے بلکل ابھی سٹارٹ ہی کیا تھا تو میرے ذہن میں اچانک سے آیا کہ راکب تو جو ہے وہ جب تک چکر نہ ڈالا جائے وہ نہیں کھاتے ہیں تو چکر میرے پاس بلکل کم پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا چلے تھوڑا سا ٹیسٹ ہی آ جائے گا تو دو سے تین پیس پڑے ہوئے تھے تو وہ میں نے ایڈ کر دی ہیں بونلیس بھی میرے پاس پڑا ہوا تھا میں وہ بھی ایڈ کر سکتی تھی لیکن کیونکہ فریز ہوا ہوا تھا اور مجھے بلکل اینڈ ٹائم پہ یاد آیا تو میں نے کہا اب دیر ہو جائے گی اس کو بھی چھوٹا چھوٹا کارٹنے میں کیونکہ میں اگر بونلیس ڈالتی ہوں تو بلکل اس کو جتنی جتنے آلو ہے نا ان سے بھی کم جو پیسیز ہیں چھوٹے چھوٹے کارٹ کے میں ڈال دی ہوتی ہوں تو گوبی میں نے ایڈ کر دیا اور اس کو میں نے جو还有 دم پر رکھ دیا اور ساتھ میں میں نے جو آٹا بھی گوند لیا تاکہ یہ بھی کام میرا جو ہے وہ ساتھ ہی ختم ہو جائے اور پانچ سے سات منٹ کے لئے دم پر رکھیں تو اچھے سے گوبی اور sour��록 جاتے ہیں اور اس کے بعد عiste اس کی بنائی کر لوں گی اور سارل میرا جو ہے وہ مزے کا رائی ہو جائے گا اور مزے کا رائی اس طرح ہوتا ہے کہ چکن دو بے شک پیس پیچ میں ایڈ کی ہویا تو ٹیشت بہت اچھا آ جاتا ہے ویسے اکیلیا لوگوں بھی کھانا کافی مشکل لگتا ہے تو آپ لوگوں کو بھی بتائیے کہ آپ لوگوں کو مشکل لگتا ہے کہ نہیں لگتا کیونکہ ہم سبزیاں بہت کم لائک کرتے ہیں تو اس لیے لیکن سبزیاں اچھی ہوتی ہیں کھانی بھی چاہیے تو جی یہ تھا میرا آج کا ویلوگ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور جو چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اللہ حافظ